اسلام علیکم ناظرین وزیر تعلیم صحیح سردار علی شاہ صاحب کی زیر صداد اساتذہ کی نئی بھرتیوں کے متعلق اہم اجلاس آج منقد ہوا جس میں تمام ریجن کے ڈسٹرک ایجوکیسن افسران ڈائریکٹرز اور تعلیم افسران نے شرکت کی وزیر تعلیم صحیح سردار علی شاہ صاحب کی جانب سے اساتذہ کی ریکریڈمنٹ کے حوالے سے اہم تفصیلات طلب کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے اجلاس منقد کیا گیا تھا وہ اجلاس آج سندھی اسیمبلی کے آئیڈیٹری میں منقد ہوا جہاں پہ وزیر تعلیم صحیح سردار علی شاہ سیکیٹری اسکول ایجوکیسن تمام ریجن کے ڈائریکٹرز اور اور ڈسٹرک ایجوکیسن افسران نے شرکت کی ایچ ہار ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی اس اہم اجلاس میں شامل ہوئے تھے وزیر تعلیم کی جانب سے اساتذہ کی نئی بھرتیوں کے حوالے سے تفصیلات طلب کی گرتی تھی جس میں بتایا گیا کہ جونئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی سترہ ہزار چھے سو چوراسی خالی عسامیوں پر پندرہ ہزار آٹھ سو پچاسی امدواروں کو آفر لاٹری جاری کر دی گئے ہیں جس کے پرائیمری اسکول ٹیچرز کے حوالے سے وزیر تعلیم کو بتایا گیا کہ پرائیمری اسکول ٹیچرز کی چالیس ہزار ایک سو سترہ کی خالی عسامیوں پر پنتیس ہزار ایک سترہ پنو مدواروں کو آفر لاٹر جاری کی جار چکے ہیں وزیر تعلیم سہد سردہ علی شاہ صاحب کی زیرہ صدارت اہم اجلاس جس میں وزیر تعلیم نے اساتذہ کی من پسند تیناتی کے معاملے پر شکایات پر ڈیسٹک ایجوکشن افسران پر سخت برہمی کا اظہار کر دیا سبائی وزیر کی جانب سے اساتذہ کی من پسند تیناتی کے معاملے پر شکایات موصل ہوئی تھی جس پر ڈیسٹک ایجوکشن افسران پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر تعلیم سہد سردہ علی شاہ نے اہم ادایات جاری کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جن اسکولوں میں اساتذہ کی کمی ہے وہاں ٹیچرز کی تیناتی پہلی ترجیح ہونی چاہیے یہ کہنا تھا سید سردہ علی شاہ وزیر تعلیم کا جہاں پہ اساتذہ کی من پسند پوسٹنگ کے حوالے سے اہم ایکشن نوٹس لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جن اسکولوں میں اساتذہ کی کمی ہے اور وہاں اساتذہ مقرر نہیں کیے گئے ان ڈسٹک ایجوکشن افسران پر سخت ان کے خلاف نوٹس لیا جائے گا